بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سلام اکرام آج کا دن شاید بھارتیوں کو کبھی بھولنے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے بے انتہا کوشش کی تھی لیکن ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور بلا شبہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اس میں کریڈٹ اگر دیکھا جائے تو دو ایسی شخصیات ہیں جنہیں اگر نہ دیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی ایک تو ہماری پچھلی سرکار یعنی پرائیم منسٹر عمران خان کو جنہوں نے بے انتہا محنت کر کے ایف ایٹی ایف کی ان ساری شرطوں پر عمل درامت پورا کروایا تھا جس کے بعد الحمدللہ آج پاکستان کو ایک اچھا دن دیکھنے کو ملا ہے اور یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک بڑا قدم سمجھا جا رہا ہے جبکہ دوسرا افواج پاکستان جنرل کمر جعوید باجوا کی قیادت میں جس میں جی ایچ کیو میں ایک الگ ڈسک بنایا گیا جس کی سربراہی ایک میجر جنرل لیول کے آفیسر کو سونپی گئی اور انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ مل کر ایف ای ٹی ایف کی ان تمام شرطوں کو پورا کرنے میں مدد دی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چند ایسے دوست ممالک بھی ضرور ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ بلیک ڈس میں جانے سے بچتا رہا اور آج پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو گری لس سے بھی نکال دیا ہے ان ممالک میں پاکستان کا دیرینہ دوست چائنہ ترکی اور انڈونیشنل شامل ہیں جن کے سربراہان نے ہمیشہ پاکستان کی ایف ای ٹی ایف جیسے بڑے سٹیج پر مدد کی ہے لیکن آج کا دن سب سے زیادہ برا ہمارے پروسی ملک بھارت کے لیے ہے اور آگے چل کر آپ کو بھارتیوں کا رونا دھونا اور چیخنا چلانا ضرور دکھائیں گے جس میں آج صبح کی نیوز کے مطابق بھارتی یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان تو کسی صورت گری لس سے نہیں نکل سکتا لیکن آج الحمدللہ پورے پاکستان کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے اور اس سے بعد پاکستان کی ایک سپورٹ پر وہ تمام پابندیاں ہٹ جائیں گی جو ایف ای ٹی ایف نے لگا رکھی تھی اور پاکستانیوں کو کھل کر اپنے سامان دنیا بھر میں بھیجنے کا موقع ملے گا ساتھ تی ساتھ دنیا بھر کے وہ ادارے جو ایف ای ٹی ایف کی گریلسٹ کی وجہ سے پاکستان میں انویسمنٹ یا پاکستان کو کرز کی مد میں ایک خطیر رقم دیا کرتے تھے انہوں نے بند کر رکھی تھی وہ بھی اب پاکستان کو ملنا شروع ہو جائے گی یہی وہ وجہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے پروسی ملک بھارت میں ایک ماتم کا سا ماحول ہے اور آگے چل کر جیسے جیسے بھارتی اس پر چیختہ چلاتے نظر آئیں گے وہ ساری رداد بھی آپ کو سنائیں گے مگر ابھی وہ دیکھئے کہ کس طرح آج صبح تک بھارتی یہ وویلہ کر رہے تھے کہ کسی بھی طور پر بھارت پاکستان کو گریل سے نہیں نکلنے دے گا آئے آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس خبر کا کریڈٹ آپ کسے دیتے ہیں کومنٹ سیکشن میں وہ بھی ضرور لکھے گا سیکشن میں وہ بھی ضرور لکھے گا یوکرین یود کے بیٹ جرمنی میں ہو رہی ایک میٹنگ کے نتیجے کا پاکستان میں بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے کیونکہ اس میٹنگ سے پاکستان کا آرثک بھوشت ہے ہو سکتا ہے ترسل یہ میٹنگ ہے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی جس کی گری لشٹ پہ پاکستان کئی سالوں سے برقرار ہے اور اب اسے امید ہے کہ اس کا صداوہر دوست چین اسے اس لشٹ سے باہر کروا دے گا جس کے لیے پاکستان نے ٹرکی اور ملیشیا جیسے دیشوں کی بھی مدد مانگی ہے اب سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخرکار FATF کیا ہے اور پاکستان اس کی گری لشٹ سے باہر آنے کے لیے کیوں چھٹ پٹا رہا ہے دراصل 49 دیشوں کا یہ سنگٹھن 1989 میں بنا تھا اور اس کا مقصد تھا دنیا بھر میاتنگ وادیوں کو ہونے والے پیسے کی سپلائی پر انکش لگانا اور ایسا کرنے میں جو دیش ناکام ہوتے ہیں انہیں سزا کے طور پر الگ الگ لشٹ میں ڈال دیا جاتا ہے بڑے بڑے آتنکوادی سنگٹھنوں کو پیدا کرنے اور انہیں پنپنے کے لیے ماحول مہیا کرانے والے پاکستان کو سال 2018 میں اس کی گری لشٹ میں شامل دیا گیا تھا ایف ایٹی ایف میں ورلڈ بینک اور انتراشتری مدرہ کوش کے نمائندے بھی بطور ابزرور شامل ہوتے ہیں اور جارمنی کے بولن میں ایف ایٹی ایف کی آج بڑی بیٹھک ہونے والی ہے پاکستان کے گری لشٹ میں نکلنے کی امید کم ہے ٹریر فنڈنگ پر پاک نے پوری نہیں کی ہے ایف ایٹی ایف کی شرطیں اس لیے امید ہے کہ وہ ایف ایٹی ایف کی گری لشٹ میں ہی بنا رہے ہیں آردھک سنگٹ سے جوج رہی شہباز سرکار کیلئے آج کا دن بہت خاص ہے آج پاکستان کیلئے فیصلے کی گھڑی ہے آج جرمنی کے برلن میں چل رہی فائننشیل ایکسن ٹاسک فورس یعنی ایف ایٹی ایف کی بیٹھک میں ایک ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جو پاکستان کے بھوشی کی روپ ریکھا بدل سکتا ہے پاکستان پشلے چار سالوں سے ایف ایٹی ایف کی گری لشٹ سے باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہے اسی گری لشٹ میں ہونے کی وجہ سے اسے دوسرے دیشوں سے آردھک مدد نہیں مل پا رہی مرلن میں ہو رہی ایف ایٹی ایف کی بیٹھک میں آج پاکستان کو گری لشٹ میں رکھنے یا اس سے باہر کرنے پر فیصلہ آ سکتا ہے پاکستان کو آتنکواد کو فنڈنگ کی آرہوپ میں 2018 میں ایف ایٹی ایف کی گری لشٹ میں ڈال دیا تھا ایف ایٹی ایف کی گری لشٹ میں ہونے کے چلتے پاکستان کو انتراشتی ویتی سنسطانوں سے نہ کرز مل رہا ہے اور نہ ہی مدد پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایف ایٹی ایف کی 34 میں سے 32 شرطوں کو پورا کر لیا ہے لیکن یہ بات جگ ظاہر ہے کہ بگڑے آرثک حالات میں بھی پاکستان کھل کر آتنکیوں کو فنڈنگ کر رہا ہے اور یہی بات پاکستان کے گری لشٹ سے باہر نکلنے میں روڑا بن سکتی ہے یعنی پاکستان کو اس کی گری لشٹ میں آنے کے بعد ان بڑی آرثک سنسطانوں سے گرج اور باقی ویتی ساہیتہ ملنا مشکل ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اسے اور بھی کئی آرثک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا قریب چار سال سے پاکستان ایف ایٹی ایف کی گری لشٹ سے باہر آنے کی کوشش مجھوٹا ہے کیونکہ اسے پاکستان کے جی ڈی پی میں آئی گراوٹ اور موجودہ آرثک بدحلی کی وضعی بھی مانا گیا ہے ایف ایٹی ایف کے اور سے پاکستان کو آتنکوات کی فنڈنگ پر روک لگانے کے لیے 27 قدم اٹھانے کے لیے کہا گیا تھا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس میں سے 26 قدم پورے کر لیے ہے لشکر تیبہ جیسے خطرناک آتنکواتی سنگٹن کے چیف حافظ سعید کو بھی پاکستان کی ایک عدالت نے 33 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے اس فیصلے کو بھی پاکستان کی اور سے اس گری لشٹ سے باہر آنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے برلین میں چل رہا ہے ایف ایٹی ایف کے اس سیشن میں پاکستان کو امید ہے کہ چین، ٹرکی اور ملیشیا کے سایوک سے وہ گری لشٹ سے باہر آ سکے گا اور اسے اپنی اکانومی کو سدھارنے کے لیے کرج ملنا آسان ہو جائے گا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس لشٹ سے باہر آنے کے بعد پاکستان بھارت جیسے دیش کے خلاف کھڑے کیے گئے اپنے آتنکواتی سنگٹروں کو پالنا اور پوسنا جاری رکھے گا یا نہیں موسیقی 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 موسیقی